پھر تلا میں گیس ایجنسیوں اور کرمچاریوں کی ملی بھگت سے رسوئی گیس کی چوری کا دھندہ تھڑلے سے چلایا جا رہا ہے گیس کرمچاری ہر گیس سیلنڈر سے قریب تین کلو گیس چوری کر لیتے ہیں اور پھر سیلنڈروں پر سیل لگا کر انہیں گھروں میں سپلائی کرتے ہیں اس تھانے لوگوں کی معنی تو گیس کرمچاریوں کا یہ گورک دھندہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے اور زلہ پرشاشن بینا کسی ثبوت کے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کاروائی نیشنل ہائیوے دو کے پاس گیس لینڈروں سے گیس نکال رہے یہ کرمچاری جے جوان جے کسان سے وسطان گیس ایجنسی کے ہیں جو کی گیس افبھوکتاؤں کو کھولے عام دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو نہ تو پرشاشن کا ڈر ہے اور نہ ہی اپنے اوپر ہونی کسی کاروائی کا یہ جانتے ہیں کہ پرشاشن تو بینا کسی ثبوت کے ان پر کاروائی کرنے ہی سکتا لیکن یہ کرمچاری بینا کسی ڈر کے لوگوں کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں تب ہی تو یہ گیس کرمچاری روزانہ ہر گیس سے تین کلو گیس چوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سلینڈروں پر سیل لگا کر انہیں اپنے موقتاؤں کو سپلائی کر دیتے ہیں پوری اور یہ ایک سلینڈر میں سے دوسرے میں نکالتے ہیں جوینٹ کر کے نکالتے ہیں یہاں پر روڈ پہ سارے آپ اپنے سلینڈر لاتے ہیں تیس چالی سلینڈروں میں پچاس ساکھ سلینڈر بناتے ہیں پھر وہ سلینڈر آوار یہاں پر دیتے ہیں تو ان سلینڈروں میں سے گورک دھنڈر پبلک اس میں کہنے کے لیے بہت جارہاں مجبور ہے کوئی اس میں چیکنگ نہیں ہو پا رہی ہے گھتیری شکھائیت کر چکے ہیں اس کی پوری طریقے سے اس کی جانچ کی جائے اتھو بھوکتاؤں کی مانے تو گیس کرمچاریوں کا یہ گورک دھنڈا پچھلے کئی سالوں سے یوں ہی چل رہا ہے لیکن پرشاسن بینا کسی ثبوت کے ان لوگوں پر کوئی بھی کارروائی کرنے سے انکار کر رہا ہے پرشاسن بینا ثبوت کے گیس چوروں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا اور گیس چور دھڑلے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اور عام لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اس گیس چوری کے گورک دھنڈے پر لگام لگے تو کیسے ویورپورٹ جنتا ٹی وی